آج کی جو ٹاک ہے اس کی ابتدا میں ایک سچے واقعے سے کرنا چاہتا ہوں ڈکٹر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں پاکستان کے لیڈنگ ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے صحت کے متعلق جاننے کے لیے السلام علیکم رحمت اللہ میرے نام ڈاکٹر طلحہ وکار ہے میں نیورولوجسٹ ہوں اور راولپنڈی پاکستان میں پریکٹس کرتا ہوں آج کی جو ٹاک ہے اس کی ابتدا میں ایک سچے واقعے سے کرنا چاہتا ہوں اور یہ میری والدہ محترمہ کا واقعہ ہے کئی سال پرانی بات ہے کہ میری والدہ کو پیٹ میں درد ہونے شروع ہو گئے اور باوجود اس کے کہ ان کے اپنے گھر میں ڈاکٹرز موجود ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ ماشاءاللہ وہ اچھی صحت میں ہیں ان کو جا کے ہم نے ایک پنڈی کے لیڈنگ میڈیکل سپیشلسٹ کو چیک کر آیا اور انہوں نے کچھ معاینہ وغیرہ کر کے کچھ ہلٹرا ساونڈ وغیرہ کرایا ان کے پیٹ کے اور ایک دوہ دی جو کہ اب میں جانتا ہوں کہ پیٹ کے جو آنٹھ کے پٹھیں ہیں ان کو ریلیکس کرنے کی دوہ ہوتی ہے اور الحمدللہ اس سے آرام ہو گیا اب جب میں خود نیورالوجسٹ بن گیا تو کئی سال پیچھے جا کے میں نے سوچا کہ وہ کیا چیز ہوئی ہوگی والدہ محترمہ کو تو سمجھ یہ آیا کہ اس سے چند ہفتے پہلے ہی ان کی اپنی والدہ جن سے وہ بہت اٹیج تھی یعنی کہ میری نانی کا انتقال ہوا اور ان کو پیٹ کا بیزہ دانی یعنی اووری کا کینسر تھا ٹیومر تھا جس سے کینسر پھیل جانے سے ان کا انتقال ہو گیا اور میری والدہ نے اس کا غم اتنا محسوس کیا گریف اتنا محسوس کیا کہ وہ اس کو شاید لفظوں میں تو بیان نہ کر سکیں لیکن ان کے جسم نے ان علامات کے طور پر ان کو ظاہر کیا اور ہو سکتا ہے کہ خود سے وہ ایسا ایمیجن کر رہی ہوں کہ جیسے ان کے پیٹ میں بھی کچھ ایسی بیماری ہے جیسے تکلیف سے ان کی والدہ گزری اور الحمدللہ اس ہلکی سی دوا سے چند دن کی اور ری ایشورنس سے ڈاکٹر صاحب کے بتانے سے الحمدللہ ان کو آرام ہوا اور اب کئی سال پندرہ بیس سال گزر گئے اس کے بعد اور ویسی تکلیف دوبارہ سے نہیں ہوئی اللہ تعالی نے انسانی جسم کو نہایت پیچیدہ بنایا ہے اور جو ہمارا نروش سسٹم ہے یعنی کہ ہمارا دماغ اور حرام مغز اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سب سے اوپر اس وجہ سے رکھا کہ وہ ہمارے سارے کے سارے جسم کا کنٹرول سینٹر ہے اور وہ جسم کی پیچیدگی سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے اور ان پیچیدگیوں کا ایک مظہر جو ہم روٹین میں نیورالوجی کلینک اور تقریبا سارے ہی کلینیشنز اپنے کلینک میں دیکھتے ہیں وہ سائیکو سومیٹک سیمٹمز کا ہے یعنی کہ ذہنی یا آسابی جو تکلیف ہے وہ جسمانی علامات کے طور پر ظاہر ہونا اس کی جو سب سے ایک کامن مثال شاید ہم سب اس سے واقف ہوں وہ یہ کہ کسی بھی بڑے امتحان میٹرک ہو ایف ایسی ہو سے پہلے بہت سے لوگوں کو پچھلی رات یا اس صبح کو لوز موشنز ہو جاتے ہیں نہ انہوں نے کچھ ایسا خراب کھایا ہوتا ہے کہ جس سے ان کا پیٹ خراب ہو بس ایک آتھ اپیسوڈ ایسا ہوا لوز پیٹ کا اور وہ پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں بہت سی دفعہ جب ہم اپنے ذہنی دباؤ کا ذہنی تناؤ کا اظہار اپنے لفظوں میں نہیں کر سکتے تو جسم ان کا اظہار کسی اور طور کی علامات میں کر دیتا ہے جیسے کہ دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جانا سانس گھٹا گھٹا محسوس ہونا تیز تیز سانس لینا ہاتھ پاؤں سن ہو جانا ایسا محسوس ہونا کہ جسم سے جان نکل گئی ہے اور اوورال ایز ای سوسائیٹی ہم اس طرح کی جو ڈپریشن یا گھبراہٹ انگزائیٹی ٹائپ کی جو بیماریاں ہیں بہت سے لوگ ہم میں سے ان کے ڈینائل میں ہیں ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو مایوسی وغیرہ تو جو ہے نا انسان کی کوئی برے عامال ہیں یا مثال کے طور پر کوئی نماز نہیں پڑتا ہے تو ان چیزوں کے اوپر ان کا الزام ڈال دیتے ہیں میں میری آنکھیں تب کھلیں جب میں نے دیکھا کہ کچھ نہایت دیندار لوگ جو کہ اتقوے کے بہت اونچے لیول پہ ہیں جو عبادات کے بہت اونچے لیول پہ ہیں خود علماء ہیں دین کے ان میں ایسی شدید ڈپریشن اور ایسی شدید انگزائیٹی کے امراض پائے جاتے ہیں حالانکہ اگر یہ صرف ہمارے عامال سے ریلیٹڈ یا عبادات کی کمی سے ریلیٹڈ ہوں تو ان لوگوں میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن ان میں یہ شدید طور پہ موجود ہیں تو یہ جو ڈپریشن اور انگزائیٹی ہیں یہ ریل بیماریاں ہیں ان کے پیچھے جنیٹک بیسز ہیں موروسی وجوہات ہیں ان کے پیچھے اور یہ فیملیز میں رن کرتی ہیں یہ نہیں ہے کہ ایک ہی بندے کو ہے بلکہ ہو سکتا ہے ان کی بہن کو بھی ہو ان کے والد یا والدہ کو بھی ہو ہمارے ہاں سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کو ایک طرح کا سوشل سٹگما سمجھا جاتا ہے برائی سمجھا جاتا ہے حالانکہ جو بیماریاں وہ ٹریٹ کرتے ہیں میرے خیال میں وہ ٹریٹ کرنا نہایت ضروری ہوتا ہے اور بہت سی دفعہ وہ لوگوں کی جان بچاتے ہیں کیونکہ بہت سے ڈپریسٹ لوگ جو اپنی جان لینے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں اگر بروقت سائیکیٹرسٹ اس مسئلے کو ریکنائز کر لے تو ٹریٹمنٹ سے بہت صفحہ ایسے نوجوانوں کی زندگی بچ جاتی ہے آخر میں میں یہ بتاتا چلوں کہ ڈپریشن اور انگزائیٹی سچی بیماریاں ہیں یہ جنیٹک بیسز رکھتی ہیں یہ خالی کسی کی بد آمالیوں اور عبادت کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوتی ہیں عموما اور ان کو پہچاننا اور ان کی بروقت ٹریٹمنٹ کرنا نہایت اہم ہے اور بہت تفعہ جان بچنے کا سبب بھی بن جاتا ہے جو پیشنٹ سائیکو سومیٹک سیمٹمز کے ساتھ آ رہے ہیں ان کے ڈاکٹرز ان کی کچھ تھوڑی سی بات سن لیں اور ان کو یہ تسلیت دلا دیں کہ ان کی علامات سچی ہیں اور وہ واقعی ایک بیماری کی وجہ سے ہیں نہ کہ ان کے ذہن کا فطور ہے اور ان کو یہ تسلیت دے دیں کہ نہیں یہ کوئی جان لیوہ بیماری نہیں ہے بلکہ یہ آسابی کمزوری یا ڈپریشن یا انگزائیٹی کی جو ظاہر ہونے کا طریقہ ہے تو بہت سی دفعہ مریض کی جو 50% بیماری ہے وہ اسی چیز سے ٹھیک ہو جاتی ہے اور دیگر 50% علاج کے لیے ان کو مناسب اگر دوہ دی جائے تو مریض بہت بہتر ہو جاتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی ٹاک سے آپ کی نالج اور اویرنس میں اضافہ ہوا ہوگا اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ ڈکٹر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں پاکستان کے لیڈنگ ہیلتھ کیر پروفیشنل سے صحت کے مطالق جاننے کے لیے